بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذہبان آکل حسین باکرے ناظرین آج کے پروگرام میں آج کی تیلخہ خیز قسم کی جو سب سے بڑی جو ڈیولیمنٹ سے اس کی تفصیلات آپ کو انچائیں گے آج کی سب سے بڑی ڈیولیمنٹ یہی ہے کہ آج ہم آپ لوگوں پر اس پروگرام میں یہ بتائیں گے کہ پاکستان تیریک انصاب کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے کس طرح کی گناونی اس وقت گیم کھیلی جا رہی ہے اور کیسے پاکستان تیریک انصاب کے امدواروں کے اور بالخصوص تیریک انصاب کے بانی عمران خان کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے اس وقت کیا کیا جا رہا ہے اور کیسے کاغذات نامزدگی مسترد کی گئی ہے اور اب تک کتنے سیاسی جو نمائندے ہیں پاکستان تیریک انصاب کے اور دیگر جو سیاسی جو رہنماء ہیں ان کے اس وقت لے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کی جا چکے ہیں اور ایک عجیب و غریب قسم کے منطق کے ساتھ جو ہیں کیسے کاغذات جو ہیں وہ مسترد کی جا چکے ہیں آج کے پروگرام میں ایک تو اس کی تفصیلات آتا پہنچائیں گے اور اس کے علاوہ آج شیخ رشید احمد نے ایک بہت بڑا اعلان کر چکے ہیں اس اعلان کے وجہ کیا بنی ہے اور آنے والے دنوں میں شیخ رشید احمد نے کیا کرنے کا پلان جو ہے وہ ترتیب دے دیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ مرید ریسٹ ہاؤس کی کہانی کیا ہے آج یہ کیسے اس پر بات کی گئی ہے یہ بھی آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کو بتانے کی پوری کوشش کریں گے اور اس کے علاوہ ناظرین آج نواز شریف نے سولہ ماہ کی حکومت کیوں لی ہے اس حوالے سے عجیب ایک منطق انہوں نے پیش کی ہے اس کی بھی تفصیلات پڑائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مرید نواز اور نواز شریف کے تمام حلقوں سے کہ کیسے کاغذات نامذتگی منظور کی جارہی ہے یہ بھی بتائیں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بولیے تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکے اگر آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو لائک یا پھر شیئر کر لیتے ہیں تو اس سے یقینا ہماری حسن عبدائی ہو جاتی ہے اور ہم مزید ریسرچ کر کے اچھے پروگرام آپ تک پہنچانا کی پوری کوشش کرتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک اور فالو کرنا نہ بولیے ناظرین آپ سب بہت خوبی آگاہ ہیں کہ جو ہی الیکشن کے ڈیٹ کا اعلان ہو چکا ہے اور آٹھ فرویدی کو انتخابات ہونے والے ہیں اس اعلان کے بعد جو الیکشن کا پیرا فیس تھا کاغذات نامزدگی کا اس میں ناظرین آپ سب بہت خوبی آگاہ ہیں کہ جو ہی کاغذات نامزدگی کا جو اعلان ہوا اس اعلان کے ساتھ ہی تحریک انصاب کے امیدوار جو ہی کاغذات نامزدگی کے لیے ریٹرننگ آفیسر کے پاس جاتے تھے تو ان کی فائلوں کو چھینہ جاتا تھا اور فائلوں کو چھینتے وقت جو ہیں اس وقت بہت سے جو امیدوار تھے ان کو زد و قوب کیا گیا ان کی فائلیں چھینے گئی اور ان کی فیملی کو حراسہ کرنے کی ہر محمدی کوشش کی گئی اور اس سے کئی فیملی جو ہیں بہت زیادہ خوف حراس میں مفتلا بھی ہو گئی اور کئی کے ساتھ بہت زیادہ بتمیزی کی گئی اور بالخصوص ناظرین مونسلاحی کی والدہ اور ان کی گھر کے جو عورتیں تھے جو کاغذات نامزدگی کے لیے جائے چکی تھی اس وقت ان کو حراسہ گیا گیا زوردستی فائل چھیننے کی کوشش کی گئی اور اس سے ایک عجیب و غریب قسم کا تماسہ کھڑا ہو گیا لیکن اس فیس کو مکمل ہونے کے بعد کاغذات نامزدگی ہونے کے بعد جو ہیں اب اس کو منظور کرنا یا پھر اسے ریجکٹ کرنے کی باری آگئی تو تحریک انصاب کے بہت سے نمائندے اور تحریک انصاب کے بانی عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر کے باقیدہ ان کو الیکشن سے بلکل ہی عورت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا چکی ہے اور ناظرین ملکبر میں عام انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاب کے بانی عمران خان سمیت دیگر کئی نمائندوں کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کی جا چکے ہیں اور لاہور اور میاوالی سے بانی پی ٹائی کے کاغذات نامزدگی مسترد کی جا چکے ہیں اور عمران خان کے کاغذات نامزدگی اینے ایک سو بائیس لاہور اور اینے ایک سو اینے انانوے میاوالی سے بھی باقیدہ مسترد ہو چکے ہیں اور ریٹرننگ افسران نے جو منطق بتائی جو وجہ یہ بتائی ہے کہ ایک سو بائیس کے مطابق ہے ریٹرننگ آفیسر این اے ایک سو بائیس کے مطابق کے بانی پی ٹی آئی سزای آفتہ ہیں اور کاغذات نامزدگی مسترد کیے جاتے ہیں جبکہ ریٹرننگ آفیسر انانوے کفایت اللہ نے کہا ہے کہ ان اے انانوے سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی کے کئی اترازات کے باعث مسترد کیے ہیں اور اس کاغذات نادیہندہ اور سزای آفتہ ہونے پر مسترد کیے جا چکے ہیں اور شیعہ محمد قریشی کے بیٹے اور بیٹے کے بھی کاغذات جو ہیں وہ مسترد کیے جا چکے ہیں اور شیخ رشید احمد کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر آج ان کی جانب سے ایک بہت بڑا اعلان بھی سامنے آ چکا ہے ناظرین کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر جاری ایک ویڈیو پیگا میں شیخ رشید احمد نے باقید یہ اعلان کیا ہے کہ آدھا گنٹے کی نوٹس پر مجھے کمیشنر آفیس طلب کیا گیا میرے کاغذات کی سکرنی ہوئی اور الزام لگایا کہ میں نے مری ریسٹ ہاؤس ٹھیرنے کے پیسے ادانے کیے ہیں آج تک مری کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھیرا ہی نہیں ہوں میں اب ناظر کریں کہ کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی ہے تو کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے لیے اب یہ بانہ ڈھونڈ رہا جاتا ہے کہ وہ مری ریسٹ ہاؤس میں ٹھیرے تھے اس رات کے انہوں نے پیسے ادانے کیے ہیں اب یہ کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس سے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ریجیکٹ کی جائیں کوئی بڑی وجہ بیان کریں تاکہ لوگ بھی یقین کر سکیں کہ ہاں کوئی لوجک ہے کوئی بڑی وجہ ہے جس سے قومیں بہت بڑا جب نقصان ہوا ہے یا کسی بڑی اس معاملے میں کریفشن میں ملوست ہے اس وجہ سے اس کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں اتنی بہنڈی جو حرکت ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرینے کی رکو مدانہ کرنے کی کا جو الزام ہے وہ لگایا جا چکا ہے شیخ رشید امن نے کہا کہ میرے اپور ٹیکس چھپانے کا بھی الزام لگایا گیا ہے آج تک ٹیکس نہیں چھپایا ہے مجھے نا اہلی منظور ہے نا اہل کیا جانا میرے لئے اعزاز کی بات ہوگی لیکن میں اپیل کروں گا اور اس کے لئے میں سپریم کورٹ بھی چلا جاؤں گا انہوں نے کہا ہے کہ 94000 کی کریفشن کا مجھے بتایا گیا ہے میں اپیل کروں گا کہ یہ غیر ذمہ درانہ الزام واپس لیا جائیں اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جاؤں گا اور انہیں چھپن اور ستاون سے دوات اور کلم ہی جیتے گی اب اندازہ کریں دوسری جانب انہیں ناظرین لاہور انہیں ایک سو تیس سے مسلم لیخ نون کے قائد نواز شریف کے کاغذات نامزدگی مندور کی گئی ہے اور جبکہ انہیں ایک سو تیس سے مسلم لیخ نون ایک سو تیس سے ہی تحریک کے انصاف یعنی پی ٹی آئی کے ڈاکٹر یاسمین راشید کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا چکے ہیں یہاں بھی مقابلے کا جو بندہ تھا اس کو ہٹایا جا چکا ہے اور منسہرہ سے بھی نواز شریف کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور کیے جا چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کے بھی لاہور اور سرگودہ سے بھی باقی داؤں کے کاغذات جو ہیں وہ منظور کیے جا چکے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں جو سنم جاوید کی اس کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد کی جا چکے ہیں تو یوں اس وقت تیریک انصاف کے لیے مکمل ٹیف ٹیم دیا جا رہا ہے اور ان کو بالکل ہی الیکشن سے دور رکھنے ان کو الیکشن سے باہر رکھنے کی ہر ممکن کو ہشکی جا رہی ہے جو یقین انہیں ایک اپسوزنا کمل ہے اور اس سے پاکستان کی سیاست کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا اور پہنچنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج مسلم لیگ نون کے پارلمانی بورڈ کا جو اجلاس ہوا تھا اس کی جو اندرونی کہانی ہے وہ اس کی آپ سے کوئی ذر پہلے ذرائع سے موصل ہو چکی ہے اس سے جو اجلاس ہوا تھا اس اجلاس کے دوران جو ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ٹکٹس کے تقسیم کے معاملے پر بات ہوئی ہے اس دوران جو شیخ روحل ازگر تھا جو تیری مسلم لیگ نون کے ہی رینما ہے انہوں نے کہا ہے کہ دو ہزار اٹھاری میں میرے حلقے کا کچھ حصہ آیاز سادی کے حلقے میں شامل ہوا تھا میں نے اپنے کارکنوں کے ساتھ جا کر ان کی مدد کی ان کا ساتھ دیا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ باقیدہ میں اس وقت جو ہے اینے ایک سو اکیس میرا آبائی حلقہ ہے اور اینے ایک سو اکیس سے ہی میں الیکشن لڑوں گا باقیدہ یہ روحل ازگر نے زد کیا ہے اپنا موقع بھی واضح کیا ہے کہ میری پوری خندان اس سے پہلے بھی آنس ایک سو ایک سو لڑتی رہی ہے تو میں یہاں کوئی کمپرمائز نہیں کروں گا اس نے باقیدہ پارٹی کے رینماوں کے ساب انہیں نواز شریف کے ساب انہوں کے بات کیے اور کہا ہے کہ یہاں سے میں الیکشن لڑوں گا اور اس میں کوئی کمپرمائز نہیں کیا جائے گا اور اس کے لیے مجھے آزاد حسیت میں الیکشن لڑنا پڑے تو بھی آزاد حسیت میں الیکشن ہر صورت لڑوں گا لیکن اس میں کوئی کمپرمائز نہیں کیا جائے گا اس میں آیاز صادق بھی موجود تھے آیاز صادق نے کہا ہے کہ پارٹی اور قیادت کی جو بھی جو وہ ہوگی پالسی ہوگی جو بھی ان کا حکم ہوگا وہ ہمارے لحصہ راقوں پر ہوگا ہم اسے ایکسپٹ کریں گے اور اس کے بعد پارٹی کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شیخ روحیل آتکر نے پارٹی کے قیادت کے سامن بات کی اور اجلاس اجلاس چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے ہیں اس کے بعد باقیدہ پارلیوانی بورڈ نے یہ سفارش کی ہے کہ ایک سو اکیس میں ٹکٹ کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ قائد نواز شریف ہی کریں گے یہ باقیدہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے لیٹ آف ٹیم ضرور دیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے لیے گرونٹ چھوڑا جا چکا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے الیکشن میں کچھ گرونٹ ضرور فرام کیا جائے گا لیکن آنے والے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو اس طریقے سے ٹو تھرڈ میجورٹی حاصل نہیں ہوگی اور وہ ایک کمزور حکومت بنانے میں کامیاب ضرور ہوں گے لیکن اس میں پیپلز پارٹی کا بھی حصہ ضرور ہوگا مولان فضل ریوان صاحب بھی اس میں حصہ ضرور ہوں گے لیکن یوں بالخصوص سے بلوجستان سے جو بی این پی ہے اس کو بھی جولی میں شروع کیا جائے گا لیکن آئین وقت میں ان تمام کی ڈھوریاں جو ہیں وہ کھیشنا اسٹیبلیشمنٹ شروع کرے گی اور جو ہی نواز شریف اپنی مرضیہ کرے گا یا ذکر کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر ان کے ذریعے ان کو پیرانے کی ہر ممکن کوشش بھی کی جا سکتی ہے اسی کے ساتھ اپنے میزوان آکھل حسین کو دی جائے اجازت اللہ رکے بات